تو اسی طرح امام حسین کا جو سر ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے اس پر تو اتفاق ہے نا کہ ان کا سر کاٹ کے یزید کے دربار میں لے جایا گیا اس پر تو اتفاق ہے نا اس سے تو مانو کہ کربلہ شریف سے تو وہ لے جایا گیا ہے رہ جاتی ہے باب کی بات اس پر پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ بنو امیہ کے جامعے میں دمشق میں مدفون ہے یا جامعہ حسینیہ مصر میں جو عذر کے پاس ہے وہاں مدفون ہے ایک مسجد ہے جس کا نام جامعہ حسینیہ ہے اور آج میں وہاں درویش لوگ کی کٹھے ہوتے ہیں ایک طبقے کا خیال ہے کہ وہاں ہے ایک طبقے کا خیال ہے اسقلان میں آپ کا سر اکدس ہے ایک طبقے کا خیال ہے کہ وہ بقی شریف میں حضرت امام زین العابدین لائے تھے تو یہاں لاکر کے حضرت سیدہ زینب کی نگرانی میں آکر کے بقی شریف خاتو نے جنت کے پاس دفن کیا تھا ایک طبقے کی سوچ ہے کہ کربلا میں واپس لے جا کر کے ان کے باڑی مبارک کے ساتھ دفن کیا گیا ہے مگن سب تفصیلات سے نہ کسی حکم کا تعلق ہے نہ کسی عقیدے کا تعلق ہے اس لیے اس بحث میں پڑھنا بے مقصد ہے حسین کا ایک ہے کہ جذب اور عزم جس جگہ بھی موجود ہے نا وہ نبی کریم علیہ السلام کا جذب مانا جاتا ہے کیونکہ اولاد جذب ذات ہیں وہ جگہ محترم ہے وہ ساتھ محترم ہیں وہ قبرستان محترم ہیں وہ ہاتھ محترم ہیں وہ مٹی کے ذرے محترم ہیں جس جگہ امام حسین کا سر اقدس ہے اگر اس سے کوئی حکم یا عقیدہ متعلق ہوتا تو میں اس پر ضرور آپ کی خدمت پیش کرتا سر حسین کے نام سے ایک اردو میں بھی کتاب لکھی ہوئی ہے وہ لے کے آپ متعلق کر لیں اور بھی اس پر کافی لوگوں نے ریسرچ کیا کہ عدد کا سر اقدس کہاں ہے بھئی حسین زندہ ہے حسین کا سر زندہ ہے حسین کی باڈی زندہ ہے حسین کا نام زندہ ہے حسین کا کردار زندہ ہے حسین کا نانا زندہ ہے حسین کی ماں زندہ ہے حسین کا باپ زندہ ہے حسین کا مشن زندہ ہے حسین کا دین زندہ ہے